اپنی تاریخ کا انوان بدلنا ہے تجھے میری جان میرے ساتھ ہی کلنا ہے تجھے کیفی آزمی ان شاعروں میں سے تھے جن کے الفاظ اور ادائیگی دونوں میں اثر تھا جب وہ اپنا کلام پڑھتے تو سننے والا ان جذبات میں ڈوب کے رہ جاتا تھا انیس سو سیتالیس میں کیفی آزمی پروگریسیو رائٹرز کی کانفرنس کے لیے ہیدر آباد گئے تھے شام کو انہوں نے ایک مشاعرے میں شرکت کی اس مشاعرے میں آگے کی سیٹ پر ایک لڑکی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی کیفی نے نظم پڑھی تاج وہ لڑکی اور اس کے بھائی دونوں کو ہی شاعر کی اس حمد پر بہت حیرت ہوئی ساتھ ہی وہ لڑکی شاعر کی آواز، لکس اور شاعری سے بھی بہت متاثر ہوئی جب مشاعرہ ختم ہوا تو سبھی شاعروں کے گرد بھیڑی کھٹھا ہو گئی تھی ویسے ہی جیسے سٹارز کے اردگرد مجمع لگ جاتا ہے کیفی آزمی کے پاس کالج کی لڑکیوں کی بہت زیادہ بھیڑ تھی تو وہ لڑکی شوقت پہلے سردار جعفری کے پاس چلی گئی آٹوگراف لینے کے لئے اور جب کیفی آزمی کے پاس پہنچی تو کیفی صاحب نے ان کی ڈائری میں ایک گھٹیا سا شیر لکھ دیا اسے پڑھ کر شوقت کو بہت غصہ آیا کیونکہ ان کی دوست کی آٹوگراف بک پر کیفی آزمی نے ایک بہت بڑی ہا شیر لکھا تھا وہ بولی اتنا برا شیر کیوں لکھا تب کیفی بولے آپ پہلے سردار جعفری کے پاس کیوں گئی یہ شروعات تھی اس پریم کی جس نے ان دونوں کے دلوں پر دستک دے دی تھی شوقت اپنی بہن کے گھر پر تھی اور سبھی شائر بھی وہیں ٹھہرے تھے تو دونوں میں باتچیت کا سلسلہ چل نکلا لیکن تب ہی بہن نے کیفی آزمی کو شوقت کی منگنی اور تین مہینے بعد ہونے والی شادی کی خبر دے دی خبر تو کیفی کی شادی کی بھی پھیلی ہوئی تھی مگر کیفی نے شوقت سے کہا اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا اگلی شام کو پھر ایک مشاعرہ رکھا گیا تھا جس میں سب نے کیفی سے ان کی مشہور نظم عورت کی فرمائش کی اس نظم کے ایک ختم ہوتے ہوتے شوقت کو لگا جیسے یہ نظم انہی کے لئے لکھی گئی ہے ساتھی یہ خیال بھی آیا کہ عورت کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھنے والا شخص ہی ان کا شوہر ہو سکتا ہے اور جلدی ہی یہ خیال اس فیصلے میں بدل گیا جو دنیا کی نظر میں سرہ سر بے وکوفی تھی پھٹے حال شاعر سے شادی کرنے کا فیصلہ سب ہی شاعروں کے ساتھ جب یہ پورا پریوار اور انگاباد گیا تو سب ہی شوقت کے گھر میں ٹھہرے اور جس محبت کا بیج حیدر آباد میں پڑا تھا وہ یہاں اشاروں اور نظموں کے ذریعے پروان چڑھنے لگی حالانکہ بہت سی نظریں دونوں پر گڑی تھی اور پھر جلدی ہی اس محبت کی خبر سب کو لگ گئی شوقت پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ کیفی سے نہیں مل سکتی اور کیفی روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے لیکن جاتے ہوئے ایک نوٹ پیٹ پر ان کے نام ایک نظم اور اپنا پتا چھوڑ گئے جس کے جواب میں شوقت نے بھیجا اپنی محبت کا اظہار اور ہر قیمت پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ خطو خطابت میں مدد کی دور کے ایک بھائی نے لیکن یہ راز بھی جلدی ہی کھل گیا اور خطوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ادھر شوقت کا کوئی خط نہ پا کر کیفی کی کیفیت بھی بگڑ رہی تھی پھر ایک دن انہوں نے اپنے خون سے خط لکھ کر بھیجا شوقت نے وہ خط اپنے اببہ کو دکھایا ان کے اببہ اس دور میں بھی کافی ترقی پسند خیالات رکھتے تھے اور شوقت ان سے کھل کر بات کر پاتی تھی مردوں کے رونے کی بات عجیب لگتی ہے مگر شوقت کی محبت میں کیفی آزمی کا رو رو کر برا حال تھا اور جس کمیونس پارٹی کے وہ میمبر تھے اس پارٹی کے لوگوں سے ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی تب مرزا اشپاک بیگ پارٹی سیکیٹری سے اجازت لے کر شوقت کے پتا سے ملنے اور انگاباد پہنچے اور انہیں دونوں کی شادی کے لیے رازی کر لیا شوقت کے اببہ نے ان کی امی کو سمجھایا کہ بینا محبت کی شادی کر بھی دی جائے تو وہ کتنے دن چلے گی اور شوقت کو ممبئی لے گئے کیفی کے اس ٹھکانے کو دکھانے جہاں وہ رہتے تھے تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ وہ کیا چھوڑ کر کیا اپنانے جا رہی ہیں کمیون وہ جگہ تھی جہاں سبھی کامریٹس رہتے تھے سبھی کو ایک چھوٹا سا کمرہ ملا ہوا تھا وہاں صرف ایک کورسی میز اور ایک پلنگ تھا کچھ بستر اور ایک دو برطن جب ان کے پتا نے ان کا آخری فیصلہ پوچھا تو شوقت نے کہا اگر کیفی ایک مزدور بھی ہوتے تو بھی وہ انہی سے شادی کرتی اور ٹوکری سر پر اٹھا کر مٹی ڈھوٹی اب کوئی اور گنجائش نہیں رہ گئی تھی تو اگلے ہی دن قاضی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھوایا گیا اور شوقت خان شوقت کیفی بن گئی کیفی آزمی کا پہلا سنگ رہ آخری شب انہی کو نظر کیا گیا ہے مگر پیار کا اصلی امتحان تو اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے جب روز مرہ کی زندگی کی کڑوی حقیقتیں سر اٹھائے کھڑی ہوتی ہیں اور دنیا کی نظر آپ پر گڑی رہتی ہے کہ ایک چوک ہو اور وہ خود کو صحیح اور ٹریمیوں کو غلط ثابت کر دے لیکن اس جوڑی نے زندگی کے ہر اتار چڑھاہو کا سامنا بہت ہی سمجھداری سے کیا اس وقت کیفی آزمی کی انکم ماتر پینتالیس روپے تھی شادی کے بعد خرچیں بڑھنے لگے کیونکہ شوکت پارٹی کی ممبر نہیں تھی اسی لئے ان کے کھانے کے پیسے الگ سے کمانا ایک مسئلہ تھا جس کے لئے کیفی آزمی نے ایک اردو اخبار کے لئے لکھنا شروع کیا وہ روز صبح پانچ بجے اٹھ کر ایک مزہیہ نظم لکھتے تھے اور اس اخبار کو بھیجتے تھے اس سے شوکت کے کھانے کا خرچ نکل آتا تھا شوکت کو بہت برا لگتا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن پارٹی کے سیکیٹری کے پروچساہن پر ایک دن انہوں نے تھان لیا کہ وہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کریں گی وہ اپنے سکول میں کلچرل ایکٹیوٹیز میں بھاگ لیا کرتی تھی ان کی آواز بھی اچھی تھی تو ان کے زور دینے پر کیفی آزمی انہیں ریڈیو لے گئے وہاں ان کا آڈیشن ہوا اور انہیں ریڈیو ڈراما میں کام مل گیا جس کے لیے انہیں دس روپے ملے ساتھ ہی ایک ایسی خوشی جو شاید وہی سمجھ سکتا ہے جس نے خود کما کر کھانا سیکھا ہو پھر انہوں نے کورس میں گایا ڈبنگ بھی کی اسی طرح انہیں اپٹا کے لیے تھیٹر کرنے کا موقع ملا جس میں ان کے اپنے کو سب ہی نے بہت پسند کیا اسی بیچ دیش میں ہوئے بدلاووں کا اثر پارٹی پر پڑا اور پارٹی بین ہو گئی شوکت ایک بچے کی ماں بنی موت کا نظارہ بھی دیکھا اور مہینوں اکیلے بھی رہی شبانہ ازمی کے جن کے بعد زندگی تھوڑی تھوڑی پٹری پر آنے لگی شبانہ ازمی تین مہینے کی تھی جب شوکت نے پرتفی تھیٹرز میں کام کرنا شروع کیا وہ روز صبح ننہی شبانہ کو لے کر تھیٹر کے لیے نکلتی دوپہر میں گھر آتی اور شام کو ٹیشن پڑھاتی کیفی کو بھی کبھی کبھی کسی فلم میں گیت یا کہانی لکھنے کو مل جاتی تو ان پیسوں سے کچھ مہینے ٹھیک سے نکل جاتے اسی بیچ ان کے گھر بیٹے بابا آزمی کی بھی آمد ہو گئی حالات پہلے سے بہتر تھے لیکن بہت اچھے نہیں کہے جا سکتے تھے بس کسی طرح گزر بسر ہو رہی تھی ان دونوں نے بچوں سمیت حریب نو سال ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارے جہاں ٹوائلٹ باتھروم بھی کامن ہوا کرتے تھے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کیفی آزمی کو بلاوا آیا کاغذ کے پھول میں گیت لکھنے کا اس کے بعد کئی فلم میکرز نے انہیں بلایا ان سے گیت لکھوائے گانے مشہور بھی ہوئے لیکن سبھی فلمیں فلوپ ہو گئی اس سے کیفی آزمی پر انلکی ہونے کا ٹیگ لگ گیا اور فلمیں ملنی بند ہو گئی کچھ سالوں بعد چیتن آنند ان کے پاس آئے گیت لکھنے کا آفر لے کر اور کہا میں بھی فلوپ فلمیں بنا بنا کر تھک چکا ہوں مائنس مائنس مل کر پلس ہوتے ہیں اسی لئے میری فلم میں گانے آپ ہی لکھیں گے وہ فلم تھی حقیقت کر چلے ہم فدا جانتن ساتھیوں اور اس کے بعد کیفی اور شوکت کی زندگی نے روانی پکڑی شوکت اور کیفی آزمی نے ہر مشکل دور دیکھا بعد میں اچھا وقت بھی دیکھا لیکن کسی بھی دور میں ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ہر ذمہ داری کو بخوبی پورا کیا اور اپنے رشتے کو صرف نبھایا نہیں بل کیجیا